خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے یوسائیٰ کی کتاب اس کا دوسرا باب وہ بات جو یوسائیٰ بن آموس نے یہودہ اور یارشلم کے حق میں رویہ میں دیکھی آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چھوٹی پر قائم کیا جائے گا اور ٹیلوں میں سے بلند ہوگا اور سب قومیں وہاں پہنچیں گی بلکہ بہت سی امتیں آئیں گی اور کہیں گی آؤ خداوند کے پہاڑ پر چڑھیں یعنی یاکوب کیا خدا کے گھر میں داخل ہوں اور وہ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا اور ہم اس کے راستوں پر چلیں گے کیونکہ شریعت سیون سے اور خداوند کا کلام یارشلم سے صادر ہوگا اور وہ قوموں کے درمیان عدالت کرے گا اور بہت سی امتوں کو ڈانٹے گا اور وہ اپنی تلواروں کو توڑ کر بھالے اور اپنے بھالوں کو ہنسوے بنا ڈالیں گے اور قوم قوم پر تلوار نہ چلائے گی اور وہ پھر کبھی جنگ کرنا نہ سیکھیں گے اے یاکوب کے گھرانے آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلیں تو نے تو اپنے لوگوں یعنی یاکوب کے گھرانے کو طرق کیا اس لیے کہ وہ اہل مشرق کی رسوم سے پر ہیں اور فلسطیوں کی مانت شگون لیتے اور بیگانوں کی اولاد کے ساتھ ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہیں اور ان کا ملک سونے چاندی سے مالا مال ہے اور ان کے خزانوں کی کچھ انتہا نہیں اور ان کا ملک گھوڑوں سے بھرا ہے اور ان کے راتھوں کا کچھ شمار نہیں اور ان کی سرزمین بوتوں سے بھی پر ہے اور وہ اپنے ہی ہاتھوں کی سانت یعنی اپنی ہی انگلیوں کی کاری کری کو سجدہ کرتے ہیں اس سبب سے چھوٹا آدمی پست کیا جاتا ہے اور بڑا آدمی زلیل ہوتا ہے اور تو ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا خداوند کے خوف سے اور اس کے جلال کی شوقت سے چٹان میں گھس جا اور خاک میں چھپ جا انسان کی اونچی نگاہ نیچی کی جائے گی اور بنی آدم کا تکبر پست ہو جائے گا اور اس روز خداوند ہی سر بلند ہوگا کیونکہ رب الفاج کے دن تمام مغروروں بلند نظروں اور متکبروں پر آئے گا اور وہ پست کیے جائیں گے اور لبنان کے سب دیوداروں پر جو بلند اور اونچے ہیں اور بسن کے سب بلوتوں پر اور سب اونچے پہاڑوں اور سب بلند تیلوں پر اور ہر ایک اونچے برج پر اور ہر ایک فصیلی دیوار پر اور تریسیس کے سب جہازوں پر غرض ہر ایک خوشنما منظر پر اور آدمی کا تکبر زیر کیا جائے گا اور لوگوں کی بلند بینی پست کی جائے گی اور اس روز خداوند ہی سر بلند ہوگا اور تمام بت بلکل فنا ہو جائیں گے اور جب خداوند اٹھے گا کہ زمین کو شدت سے ہلائے تو لوگ اس کے ڈر سے اور اس کے جلال کی شوقت سے پہاڑوں کے غاروں اور زمین کے شگافوں میں گھسیں گے اس روز لوگ اپنے سونے چاندی کی مورتوں کو جو انہوں نے پوجھنے کے لیے بنائیں چھنڈروں اور چمکارڈروں کے آگے پھینک دیں گے تاکہ جب خداوند زمین کو شدت سے ہلانے کے لیے اٹھے تو اس کے خوف سے اور اس کے جلال کی شوقت سے چٹانوں کے غاروں اور ناہموار پتھروں کے شگافوں میں گھس جائیں بس تم انسان سے جس کا دم اس کے نتھروں میں ہے باز رہو کیونکہ اس کی کیا قدر ہے آمین آمین